سٹوڈنٹس پریویس لیکچرز میں ہم نے اس میٹریکل اور اس سیلومیٹس کے فائلمس کو ڈسکس کیا آج ہم سیڈو سیلومیٹس کے فائلمس کو ڈسکس کریں گے سوڈو کہتے ہیں فالس سیلومیٹ کہا جاتا ہے سیلوم یعنی ایسے انیمل جن میں فالس کیویٹی ہوتی ہے فائلم ہے اس کا فائلم نیماتوڈا نیماتوز کہتے ہیں تھرڈ فائلم نیماتوڈا کے جو میمبر ہیں ان کی باڈی سلنڈر سلنڈر ہوتی ہے یعنی تھرڈ لائک ہوتی ہے اور ان کا انٹیریئر اور جو پسٹیریڈ اینڈ ہے وہ نکیلہ ہوتا ہے یعنی ٹیپرنگ اینڈ ہوتے ہیں ان کے ان کو ہم راؤنڈ ومز کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیوں کہ بکاز دے راؤنڈیڈ ان کروس سیکشن جب ان کے باڈی وائل کی کروس سیکشن کی جاتی ہے تو یہ راؤنڈڈ اپیر ہوتے ہیں یہ موسٹ ابنڈنٹ اینیملز ہیں آن ارث ان کی جو سپیشیز ہیں ٹوٹل وہ سولہ ہزار سے پانسو ہزار ہیں ان کے کریکٹڈ سیکس کی بات کریں تو یہ کھاتے کیا ہیں فرسٹ یہ آرگینک میٹر کے ہر سورس کو کھاتے ہیں یہ ورٹی بریڈ ان ورٹی بریڈ اور پلانٹس کے جو لیونگ ٹیشوز ہیں لیونگ ٹیشوز میں جو روٹنگ سبسٹانس یعنی گلے سڑے خراب جو سبسٹانسز ہوتے ہیں ان کو بھی کھاتے ہیں ان کا سائز چوہے وہ فیو مائکروسکوبک سے یہ سیورل میٹر لونگ ہوتے ہیں نیما ٹوٹ چوہے یہ کچھ چوہے پیراسائٹس ہیں بلکہ جبکہ کچھ چوہے وہ فری لیونگ ہے جو پیراسائٹس ہیں وہ کنمے پیراسائٹس ہیں پلانٹس میں ہوتے ہیں اور اینیملز میں ہوتے ہیں جبکہ کچھ سپیشی ہیں اس کی فری لیونگ ہے کہاں پر رہتے ہیں یہ میرین کے اندر فریش ویٹر کے اندر اور سائل ہیبیٹیٹس میں بھی ہم نے بات کی کہ سائل میں بھی رہتے ہیں سائل میں ان کا بہت امپارٹنٹ رول ہے نیوٹرنٹ کی ری سائیکلنگ میں اس فائلوم کی جو ممبر ہے یہ ٹرپلو بلاسٹک ہے یعنی ان کی باڈی جو ہے تھری جرمینیٹنگ لیئر سے ڈیویلپ ہوتی ہے ان کی سمیٹری جو ہے وہ بائی لیٹرل ہے یہ ورمی فارم ہے یعنی یہ ورمز کی طرح کی ہوتی ہیں ان کی باڈی ان سیگمنٹڈ ہوتی ہے اور کیوٹی جو ہے ان میں سوڈو سیلومیٹ ہے ان کی باڈی جو ہے وہ کورڈ ہوتی ہے بائی کیوٹیکل اپیڈرمی سے باہر ایک اور لیئر ہوتی ہے جس سے کیوٹیکل کہا جاتا ہے ان میں جو گروت ہے وہ مولٹنگ سے ٹیک پلیس ہوتی ہے مولٹنگ یعنی جب گروت ہو رہی ہوتی ہے تو پرانی جو کیوٹیکل ہے اس کو ریموف کر دیا جاتا ہے اور نیو کیوٹیکل جو ہے اس کی فارمیشن ہوتی ہے اس پاکسس کو ہم کہتے ہیں مولٹنگ ان کا جو دیجیسٹیف ٹریکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہے یعنی ماوٹھ اور اینس پریسنٹ ہوتی ہے ان کے جو ماوٹھ ریجن ہے یہاں پر لپس پریسنٹ ہوتے ہیں ان کے ماوٹھ کے پاس لپس ہوتی ہیں ان کے جو سنس آرگن ہے وہ ان کے موٹھ کے لپ ریجن میں پریسنٹ ہوتے ہیں پیچھے ہم نے جتنے بھی پڑھے سب میں ہیڈ ریجن میں سنس آرگن پریسنٹ ہے سنسری آرگن لیکن اس کے لپ موت کا جو لپ ریجن ہے یہاں پر ان کے سنس آرگن پریزنٹ ہے ان کا جو ایک سکریٹری سسٹم ہے وہ بہت یونیک ہے بہت خاص ہے یعنی ایک یا دو رینٹ سیلز ہوتے ہیں جنہیں ہم کلیکٹنگ ٹیوبز بھی کہتے ہیں باڈی وال کنٹین اونلی لانگیٹوڈنل مسلز ان کے باڈی وال میں صرف لانگیٹوڈنل مسلز ہوتے ہیں یعنی سرکلر مسلز پریزنٹ نہیں ہوتے ایکسٹرنل فیچرز ان کے باڈی کے ایکسٹرنل فیچرز کی بات کرتے ہیں تفصل لے رہا تھی ہے کیوٹیکل کی یہ بہت زیادہ سکسیسفل ہیں کیوں سکسیسفل ہیں ان کی تھی زیادہ داد کیوں ہیں دیو ٹو پریزنس آف کیوٹیکل ان کی جو کیوٹیکل ہے یہ نان سیلولر ہے اور کولیجینیس ہے ہم کولیجین جو ہے یہ موسٹ ابنڈن پروٹین ہے ہیمن باڈی کے اندر بھی یہ جو کولیجین ہے یہ فائبر سٹائپ ہے پروٹین کی ان کی کیوٹیکل سے جو ہے وہ سموت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان کی کیوٹیکل میں سپائن یعنی کانٹے دار ساختے پریزنٹس ہوتی ہیں بریسلز ہوتی ہیں ورڈز بپیلیا آر ریجز یعنی عبار پریزنٹس ہوتی ہیں درارے ہوتی ہیں نیکسٹ ہے کیوٹیکل کمپوزیشن ان کی کیوٹیکل جو ہے وہ کتنے پارٹس پر مشمل ہوتی ہے تو ان کی کیوٹیکل کے تین لیئرز ہوتی ہیں کارٹیکس میٹرکس لیئر اور بیسل لیئر یہ اوپر والی جو ہے یہ کارٹیکس ہوتی ہے نیچے والی جو ہے ان کی میٹرکس ہے اور اس سے نیچے والی بیسل لیئر ہے اب کیوٹیکل کا فنکشن کیا ہے کیوٹیکل جو ہے یہ ہائیڈرو سٹیٹک پریشر کو منٹین کرتی ہے اس کے علاوہ یہ مکینیکل پروٹیکشن بھی پروائیڈ کرتی ہے ان کی باڈی کو پروٹیک کرتی ہے جو پیراسیٹک سپیشیز ہیں ان کی ہوسٹ کے اندر ڈائیجیشن سے بچاتی ہے کیوٹیکل جو ہے اس مولٹیٹ فور ٹائم ڈیورنگ میچوریشن ان کی میچوریشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی کیوٹیکل چار دفعہ مولٹیٹ ہوتی ہے کیوٹیکل سے نیچے جو لیئر ہے وہ کہلاتی ہے اپی درمس اپی درمس جو ہے کیوٹیکل سے نیچے پریجنٹ ہوتی ہے جو کہ جس نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے سوڈ و سی لو میٹ کو یہ جو باہر والی ہوتکے ہیں ان کی کیوٹیکل ہوتی ہے اندر والی لیئر اپی درمس ہے اپی درمس جو خالی پورٹیک ہے یہ سوڈ و سی لو میٹ ہے اپی درمος جو ان کے سن شیٹ کیل ہے یعنی فیوسٹ سیل پریجنٹ ہوتے ہیں فیوسٹ میں جو نیوکلائی ہوتی ہیں ان کی چار اپی درمس kannas mein present ہوتے ہیں یعنی ایک جو ہے وہ ڈارسل سائٹ پہ نیوکلس ہوتا ہے ایک wentral سائٹ پہ اور دو جو ہے وہ lateral سائٹ پہ نیوکلس present ہوتے ہیں muscles ان میں صرف longitudinal muscles present ہوتے ہیں جیسے ہم نے آگے بات کی کہ ان میں muscle جائے صرف longitudinal ہیں اور ان muscles کو یہ use کرتے ہیں lacomotion کے لئے کیسے یہ lacomo چیسے move کرتے ہیں جب ان کے longitudinal muscle contract کرتے ہیں ان کے longitu mhouses میں contraction ہوتی ہے تو ایک undulatory wave پیدا ہوتی ہے یعنی ایک بلدار wave پیدا ہوتی ہے یہ جو بلدار wave ہوتی ہے ان کے interior سے posterior end کی طرف گزرتے یعنی mouth سے anis region کی طرف یہ wave جو ہے گزرتی ہے ان کے پاس circular muscles present نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ یہ crawling نہیں کرتے lips and skeleton جیسے یہ ان کے cuticle ہے تو یہ ہم نے بات کی کن میں کیا ہوتے ہیں words ہوتے ہیں regis ہوتے ہیں یہ فروز وغیرہ present ہوتے ہیں تو یہ ان کے کیا ہے فروز presents ہے تو یہ cuticle کا structure جس میں collagen یہ collagen جو ہے یہ بھی present ہے یہ ہم نے بات کی collagen جو ہے thread like protein ہے سو یہ threads کے نماز ساختیں جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں next lips and skeleton بعض چیہ نمیتوریس پیشن میں جو کیا ہوتے ہیں lips present ہوتے ہیں lips نے mouth کو کیا کیا ہوتا ہے surround کیا ہوتا ہے mouth کے region میں lips present ہوتے ہیں some species جو ہیں ان کے پاس ان کے lips میں spines ہوتے ہیں یا پھر teeth بھی present ہوتے ہیں لیکن جو کچھ species ہیں ان میں lips present ہوتے ہی نہیں ہیں بعض جو species ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں کہ head shield ہوتی ہے protection ان کا جو head region ہے وہاں بھی کہتے ہیں کہ shield ہوتی ہے تاکہ ان کے ہیڈ کی پروٹیکشن ہو سکے نیکس بات کرتے ہیں سنس آرگن کی ان کے جو سنس آرگن ہیں وہ ہیں ایمفیڈ، فیسمیٹ اور اوسیلیا نمہ ٹوڑا جو ہے ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے ان کے سنس آرگن کی بیس پر کیا ہے سنس آرگن پریزنٹ ہے کہ نہیں ہے انہی بیس پر ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے ایمفیڈ یہ کہاں پریزنٹ ہوتا ہے یہ ان کے انٹیری ریجن یعنی ہیڈ ریجن میں پریزنٹ ہوتا ہے ان کے ہیڈ ریجن میں ایک ڈپریشن ہوتی ہے ان کے کیوٹیکل میں ڈپریشن ہوتی ہے جہاں پر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس موڈیفائیڈ سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے ایمفیڈ کی فنکشن کی بات کریں تو ان کا کام ہوتا ہے کیمیو ریسپشن میں کیمیو یعنی کیمیکل کمپوزیشن سو بلڈ کی کیمیکل کمپوزیشن کو مینٹین کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیمیکل کمپوزیشن مینٹین کرنا یعنی جب کاربن ڈائی سائیڈ کی کنسٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور آکسیجن کنسٹریشن کم ہو جاتی ہے سو ان کا رول کیمیو ریسپشن میں ہوتا ہے فیسمنٹ فیسمنٹ جو ہے انس ریجن میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی کیمیو ریسپشن میں ہوتا ہے پیرڈ آسیلیا یعنی آئیس یہ پیرڈ آسیلیا جو ہے یہ صرف ایکویٹک نیماتوڈا میں ہی پریزنٹ ہوتے ہیں ہم نے ان کے کریکٹر سے اس کے آورال دیکھا ان میں جو دو خصوصیات ہیں وہ ان کے آرثوپورڈا سے ملتی ہیں فرصہ یہ کہ ان کے بعد جو ہے سیلیا سیلیا جو ہے وہ پریزنٹ دونوں کی باڑی میں نہیں ہوتے نہ ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی آرثوپورڈز میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو سپمز ہیں وہ امیبائیڈ ہوتے ہیں جبکہ جو آرثوپورڈا ہیں ان کے ساتھ بھی امیبائیڈ ہوتے ہیں نیکس لیکچر میں ہم ان کے انٹرنل فیچرز کو ڈسکس کریں گے